وَلَا تَنَعْبَذُوا بِالْعَلْقَابِ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد مت کرو ہمارے اصلاف نے ہمیں کیا بتایا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت تفسیر در منصور میں نقل فرمائی فرماتے ہیں کہ قَالَا اِنْ يُسَمِّيهِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ یا خنزیر یا قلب و یا حمار کہ لَا تَنَعْبَذُوا بِالْعَلْقَابِ سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ان القاب سے یاد نہ کرو اس سے مراد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو اس کے غیر اسلامی نام سے پکارے اور اس کو جانوروں کی مثل نسبت دے کر کہے اور اس میں تین جانور فرمائے کہ یا خنزیر یا قلب و یا حمار کہ کسی مسلمان کو گذہ کہنا کسی مسلمان کو کتہ کہنا کسی مسلمان کو خنزیر کہنا یا کسی مسلمان کے اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ سے یاد کرنا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا وہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے کہ وَلَا تَنَعْبِذُوا بِالْعَلْقَابِ کہ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو